سی برا شاہ کریم مہترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم سامعین آج نہائیت اسرار کے بعد حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت اللہ مہ مولانا سید عارف اشرف اشرفیو الجلانی جو ہمارے خانواد اشرفیہ کے ایک عظیم بزر حضور اسرار الاولیاء کے جانشین ہے تمام اسرار اور اسرار کے بعد حضور تشریف لائے ہیں آج انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور غوث العالم محبوب یزدانی سید اشرف جہانگیر سننانی رحمت اللہ علیہ کے متعلق حضور تفصیل و غفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی حضور مخدو مشرف سننانی کے متعلق ہمارے ہاں سید محدث اعظم ہند علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ موت آئے تو در پاک نبی پر سید موت آئے تو در پاک نبی پر سید ورنہ تھوڑی سی زمین ہو شہ سمنا کے قریب ورنہ تھوڑی سی زمین ہو شہ سمنا کے قریب میں حضرت سے مزارش کروں گا کہ ہم سب کے جدے قریب سید اشرف جہانگیر سننانی رحمت اللہ علیہ کے متعلق حضور سمائیں نَهُدَهُوَوْا نَسَلْيَ لِي رَسُولِهِ الْقَریِبِ حضراتِ گرامی تاریخ و سلطنت شخصیت کے مطالب نَذْر اور ان پر کچھ ان کی شخصیت کے مطالب تشخص کے مطالب باتیں کرنے کے لئے ہم کو مضوع کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اس نیک عمل کا عجلتہ فرمائے اس سے پہلے چھے مصرے سرکار کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ پیش ہے سمات فرمائے قابلِ رشق ہے خسنِ جنت مگر قابلِ رشق ہے خسنِ جنت مگر کوئی دیکھے کچھوچے کے شامو سہر سبحان اللہ قابلِ رشق ہے خسنِ جنت مگر کوئی دیکھے کچھوچے کے شامو سہر غوث کا آستان نور کے بامدر غوث کا آستان نور کے بامدر ان کے حجروں کے قندیل شمس و قمر ان کے حجروں کے قندیل شمس و قمر ان کی آمد سے اجڑا شبستانِ شب ان کی آمد سے اجڑا شبستانِ شب دھونٹی ہے سہر جن کا فیضِ نظر کوئس العالم ہے وہ قصے مقصر پھر غلاموں پہ ہو کیونہ ان کی نظر سبحان اللہ سبحان اللہ تارک و سلطنت غوث العالم محبوب ازالی حضور مقدوم سلطان سید اشرف جہانگی سبنانی نوربخشی سید ابراہیم نوربخشی نے اپنے اس دورے نایاب کو علوم خلوم کے بہرے مرکرہ میں غطہ دے کر میں صرف دخش نظامیہ اصول سقاہ علم حیث اور بہت سارے غلوم پر بہرہ وار کر کے بہرہ وار کر دیا اور اس قدر معروف ہوئے کہ پورے عراق میں ان کا چرچہ اور شہرہ ہو گیا ابھی ان کی عمر بارہ سال کی ہوئی ہی تھی کہ ان کے والی نے محترم کا وحسان ہوا اور انہوں ان کے کاندھوں پر باگڈور کی ہو باگڈور سلطنت کے باگڈور کی ذمہ داری آن پڑی محان اللہ سبحان اور پھر تقریباً بارہ سال تک بہت رخوبی سلطنت کی تمام امور کو انجام دیا اور تیس سال کی عمر میں چونکہ آپ بچپن ہی سے آپ کا مزاج روحانیت کی طرف مائل تھا اللہ کی طرف اور حاصل کرنے کی طرف مائل تھا اس لئے سلطنت کے معاملات کو بورا تو کر رہے تھے لیکن باوجود ان کے یہ چیز ان کو عارضی لگ رہی اور ہم وقت یہ سوچتے میں متفقر رہا کرتے تھے سکرمند رہا کرتے تھے کہ یہ دنیا فالی ہے یہ حکومت یہ سلطنت یہ جاہو حشم چند روزہ ہیں لیکن دائمی زندگی بنانے کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے اور سکرہ سے بٹھا لیا کہ اب ہمیں سلطنت کرنے کے بجائے تبلیغ اسلام اشاعت اسلام اور اللہ کی بتائے ہوئے راستے کی تبلیغ کرنے کا ہمیں کام انجام دینا چاہیے اور اس نیت سے آپ نے بادشاہ کی جتنے بھی لباس سے اس کو اتار دیا اور ایک سادہ لباس پہن کر سبحان اپنے اپنا گھربار چھوڑ کر وطن چھوڑ کر میراس چھوڑ کر اپنے اقربار رشتدار چھوڑ کر اپنا سب کچھ چھوڑ کر اور کافی عرش کی تصافت پہ کر موزا اوج پاکستان کے قریب ہے وہاں پہنچے اور شیخ جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس تیر دوز قیاب کر کے فیوز و انعامات حاصل کیا اور ہندوستان کی طرف اپنا رکھ کیا اور لمبا سفر تیر کر کے شیخ اللہ پنڈوی علیہ عبد الرزوان جو کہ پنڈوی شریف میں قیام پذیر تھے ان کی خانکہ تھی اور بہت ہی مضبوط اور بہت ہی روحانی طاقتور پیشوہ تھے ان کو بشارتے بھی ہوئی حضرت خیزی علیہ السلام نے کئی بار ان کو بشارت دی کہ آل فاطمی ہے اور جو تمہارے پاس آ رہا ہے یہ خصوصی بیمان تمہارا ہوگا اس کا تم استقبال کرنا اور استقبال کر کے اس کو اپنے بیت و خلافت داخل فرمان دا راستے میں شیخ عبداللہ کے نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے پیر مرشب شیع علیہ حق پڑھ اللہ کی بارگاہ کے باہر اور پھر اپنے خانقابے لے گئے اور چار سال تک آپ اپنے پیر و مرشب کے خدمت کو انجام دیتے رہے سبحان اللہ سبحان سال کی مدد تے کرنے کے بعد پھر آپ نے قشوص شریف کا رکھ کیا جون پور میں قیام فرمایا اور قشوص شریف پہنچے اور یہی پر رہ کر تبلیغ اسلام کیا تقدیری اور تحریری معاملات پہ بھی آپ نے بہت سارے کام انجام دیئے اور دور تک آپ کو ماننے جانے والوں کا آپ کے ماننے جانے والے دور تک پھیل گئے کافی چرچہ ہو گیا اور خلفہ کی تعداد بھی بڑھ گئی تو آپ نے دوسرے سفر کا ارادہ کیا دوسرے سفر میں آپ سمرکند بخارہ ہے اور اسی طرح سے ایران ہوتے ہوئے بغداد بھی دے وہاں پر شاہ ابو غفور بیلانی نے مطلع لے جو کہ قیام فرمایا جن کے ساتھ آپ خال عزاز بہن میں منصوب تھی اور ان کے فردر جب ان سے کافی معنوس ہو گئے جن کا نام عبدالعزاق تھا بہت زیادہ معنوس ہو گئے تو آپ کے والدین کی اجار لے کر ان کو ساتھ لے آئے اور فرمایا کہ میں نے عبدالعزا کو اپنی آن خود سے پیدا کیا یہ میرا نور لائن ہے اور اپنی جانشی نہیں اور اپنا سب کچھ سوپا بہر کے سرکار مقلو صاحب جہاکیر سمیانی نے تقریبا تیس سال سہر سہر ہاتھ میں سر کی بارہ سال تک زمین و آسمان کے خزائن ایک لاکھ سے زیادہ کرامت حضرت ہوئی آپ سے چھے سے سات لاکھ غیر مسلم آپ کے ہاتھ پر شرف بیت حسن کیا اور ایک سو چودہ مشاہد کبھات سے ملاقات کا شرف حسن کیا اپنی اس سو سالہ زندگی میں سرکار مقضوع شرف جہاگیر سمیانی نمت اللہ لے نہ صرف ایک صوفی کا کام انجام دے رہ تھے بلکہ ایک صوفی ساتھ آپ ایک علم بھی تھے آپ نے حیات انسانی کو اشتر مخلوقات کھونے کا حساس دلایا اور اسی غرض سے بہت سارے موضوعات پر خام مفتائی بھی کی تقریبا 22 کتابوں کے مصنف ہے اور نصر اردو کے بالی بھی کہے آتے آج بھی ایم اے کے کورس میں سرکار مقدم اشتر دھاگی سمدانی ایلی ربط نظوان کا نام نام بڑے عدد سے لیا آتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ شمالی ہندوستان میں اردو نصر کے بالی ہو یہ تاریخ گواہ ہے سرکار وقت اشتر دھاگی سمدانی ربط علی نے اپنے مشن میں اس وقت کے حالات کو دیکھا انسان کو بدلا انسان کے خیالات کو بدلا اس کے تذبر کو بدلا تفکر کو بدلا اور اسلامی نقطہ نظر تھے وہ ساری چیز پیدا کی جو اس وقت لوگوں کو ضرور تھی آپ تیس سال سہر و سہہت میں اپنے زندگی کے تیس سال سہر و سہہت میں سر پر بایا اور جہاں جاتے وہاں تبلیغ اسلام کرتے اشارت اسلام کرتے اپنی روحانیت سے اپنے تقویے سے اپنی پرہزگاری سے لوگوں کو یہ بتایا کہ اسلام کا پیغام امن ہے اسلام شرقہ پرستی ذات پات رنگ و نسل کے امتیادات سے بالاتر ہے آج بھی ان کے آستانے پر بلا تفریق مذہب و ملت ہر ایک مسلک کے لوگ ہر ایک مذہب ملت کے لوگ آتے ہیں اور پیس حاصل کرتے ہیں آپ نے زندگی میں اپنے اپنے قبے کے اردگر ایک نیر خدوائی اور آبی زمزم کے ملاتے اس نیر کی خدائی میں اس بات کا احتیاط تھا کہ ہر ضرب پھاوڑا پر ہر پھاوڑے کی ضرب سے لا الہ اللہ پڑھا یا تھا لا الہ اللہ کی آواز کے ساتھ پھاوڑے کی ہر ضرب لگائی آتی تھی اور یہ نیر کافی گھری خود ہی اور سرکار مقدم اشتر فرمایا کہ اس نیر کا پانی لوگوں کے لئے شفا کا پانی ہوگا اور اس کائی لوگوں کے لئے مریضوں کے لئے دوائی ہوگی اور آج بھی لوگوں کے لئے اس کا پانی آبی بکا بنا ہوا ہے سبھان اللہ سبھان سرکار مقدم اشتر جہاں کی سبھانی 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 ہندوستان ایسیا یورپ افریقہ صرف یہاں تک گمراہی تاریخی میں لکھتی ہوئی بے ساتھ حیات کو روشن اور تاوناک نہیں کیا بلکہ پوری حاجی اعظم نور مجسم صلی اللہ تعالی کی سندت و اتبا کا مدرسہ بند آپ نے شرار بلابی کے بند مقابل چراغ مصطفی کی لوگوں بڑھایا آپ نے لوگوں کو بتایا کہ خدمت خلق عبادت ایک جنگل ہے اللہ قبول فرمائے نہ فرمائے لیکن خدمت خلق ایک ایسا عمل اللہ کے محبت الہی میں عشق الہی میں آنسو گرانا توبہ کرنا استقفار پڑھنا پوری پوری رات تقوی و پرہزگاری میں گزار دینا یہ عمل آپ کا تھا آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے کارہائے نمائیں انجام دیئے ایک لاکھ سے زیادہ کرامتیں سندد ہوئیں اور ایسی کرامتیں جن سے ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے عقیدے کی مضبوطی ہوتی ہے اور تبلیغ اسلام اشاعت اسلام کے کفروغ بھی ہوتا ہے سرکار مقدم شرح جہاں کی ایک سو بیس سال حضور تھی لیکن جولپور میں ایک کرامت کا ظہور ہوا کچھ بچوں نے آپ کا آپ کا مضا کرانے کے لئے یہ تیہ کیا آپ اس میں کہ ایک شخص جنازے پر لیٹ جائے اور چند اور کچھ لوگ جائیں کہ حضور آپ شیخ السلام ہیں آپ عظیب مذرگ ہیں آپ آل فاطمی ہیں اور اس ایک بچہ انتقال کر گیا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں اور یہ تیہ کیا تھا لڑکوں نے کہ جب نماز جنازہ پڑھانے کیلئے نیت بانیں گے تو لڑکا اٹھ کے بیٹھے جائے گا اور ہم لوگ تالیاں بجائیں گے اور سرکار کا مذاق رائیں گے لیکن جب لوگ آئے تو آپ نے نیت باز گی اور نماز شروع کر گی لیکن بچہ نہیں اٹھا پوری نماز ختم ہو گئی لوگ حیرت ہو استہجاب میں کہ بات کیا ہے ماجرہ کیا ہے کہ بچے نے تو یہ تیہ کیا تھا کہ ہم بیٹھ میں اٹھ جائیں گے اور پھر تالیاں بجائیں گے اور آپ کا مذاق اٹھائیں گے لیکن بچہ نہیں اٹھا جب دیکھا تو بچہ فوت ہو چکا تھا انتقال کر چکا تھا جب اس کی بڑھی ماں نے سنا اس کو ایک ہی اولاد تھی اس کی بڑھی ماں نے سنا وہ روٹی اور چلاتی ہوئی آئی کہ حضور آپ تو آل فاطمی ہیں آپ تو سید آپ تو شہداد رسول کونین ہیں آپ تو عظیب مدرگ ہیں آپ اس آج اور کمدور ماں سے اس کا بیٹا نہ چھین اس کو اس غلطیوں کو ماں فرما دے تو سرکار مقوم شایف نے فرما یا کہ اب میرے ہاتھ سی وہا ہے لیکن جب تم بزد ہو تو میں اپلی ایک سو بیس سال عمر سے بیس سال اس کو عطا کرتا اور فرمایا کہ اٹھ اللہ کے حکم سے تو میری بیس سال کی عمر لے جا اور لڑکا اٹھ کے بیٹھ گیا اور بیس سال تک زندہ رہا تو سو سال کی عمر بچی تھی حضور سرکار تاریخ سرکر اس دور کے علماء آپ سے آپ کا بڑا عذب کرتے بڑا احترام کرتے اور آپ سے کسی مسئلے کی لیے کسی بات پر جد نہ کرتے جو آپ فرماتے اسے مان لیتے آپ کا ددبہ آپ کا شہرہ پوری دنیا میں پھیل گیا ہر جگہ گئے باتشاہوں سے ملاقات کیا بڑے بڑے باتشاہوں کے خطوط آج بھی رکھے ہوئے ہیں سرکار بگو سر جہاکی سنانی تلالے کے سب سے زیادہ چاہنے والے جونپور کے نواب یوسف صاحب تھے جو آپ کے بہت ہی مقدم متقد رہے موتقد اور آپ کے مرید تھے اور جنہوں نے آپ کے نام سے خانکا بھی قائم کی تھی اور بہت سارے محلات کا نام بھی آپ کے نام سے منصوب کر رکھا ہوا تھا بڑی توصیف تھی آپ کی آپ کی بذوقی کا یہ عالم تھا کہ آپ کبھی بھی کسی طرح کے نواف کو اتر نہ کرتے کسی طرح کے سنن اور فرائض سے آپ کبھی موہ نہ موڑتے اور پوری پوری رات تقوی پرہداری کرتے اور ایک دن صبح سے شام تک میں تین قرآن ختم کرتے اور اس کے ساتھ دنیاوی لوگوں کے معاملات کو بھی ہر کرتے لوگوں کو بتاتے مریضوں کو شفایہ بھی پہنچاتے اپنی دعاوں سے اپنے قول و عمل سے اپنے فیل سے لوگوں کو مدد پہنچاتے اور ترے ترے کے معاملات آپ کا دستخان اس پدر وسی تھا کہ ہر روز لنگر چلتا اسی لنگر سے وابستہ ایک واقعہ بھی ہے کہ آپ نے ایک بلی پالی ہوئی تھی بلکہ عبدال عزاق نولین نے ایک بلی پالی ہوئی تھی اور وہ بلی کا کام تھا کہ لنگر کے بابنچی کو جتنی آواز لگاتی اتنے آدمی کا کھانا پکتا اور مدرگوں کی کرامت کا کہنا ان کی کرامت کا ظہور یہ تھا کہ بلی آواز لگاتی اتنے ہی مہمان آتے ہر روز ایسا تھا ایک بار ایسا ہوا کہ دیکھ میں ساپ گر گیا بلی دیکھ رہی تھی تو اس نے کئی بار بابنچی کو جا کے آگاہ کیا اپنے پنجوں سے اپنے اس سے کسی اشارے سے لیکن بابنچی نہیں سمجھ سکا اور بلی کو بھگاتا رہا جب بلی نے دیکھا کہ بابنچی اس کے بابنچی ہوا ہی طرف غور نہیں کر رہا تو بلی اسی دیکھ میں کھول دی اور جب کھانا پورا خراب ہو گیا جب دیکھا گیا تو اس سے بلی نکلی تو لوگ اس صاحب کے زہر سے بچ گئے تو مقدوم صاحب کی بلی نے بھی سمجھ لیا تھا کہ سرکار مقدوم مشرف کے لنگر جو چل رہا ہے وہ آپ کے مہمانوں کے اپنی جان سے زیادہ مہمانوں کی جان سرکار مقدوم صدقی سمجھ نادی مطلالے کے سامنے قیمتی تھی اس نے مہمانوں کے جان بچائی اور اپنی جان قربان کر دیا تو بدرگوں کی بارگاہ میں رہنے والے جانور بھی اس قدر آگاہ روحانیت سے آگاہ ہوتے ہیں کہ ان کو آگے پیچھے کا علم ہو جائے کرتا ہے سرکار مقوم صاحب جہاں کی سمجھ نہیں تلالے معمولی شخصیت نہیں تھی عراق میں ایران ایران کے سب سے بہترین اس وقت کی جو سمجھ تھی سمجھ 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 کے فرش خالیز پر رہ کر وہاں کا مشہور انار کھا کر انہوں نے جو تکلیف اور عرب حاصل کرنے کے لیے جو تکلیفیں اٹھائی وہ بھی سامنے ہے اور جو انہوں نے آرام اٹھائی وہ بھی سامنے ہے چونکہ سمجھ 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 دنیا سمجھ سمجھ بہت معروف تھا اور سرکار مغروف جان سمجھ کے لیے انار بہت پسند کرتا تھے اسی لئے شاید سمجھ سمجھ سے وابستہ تھا اسی لئے فرش مقمل پر چلنے کے باوجود بھی آلی شان مکان میں رہنے کے باوجود بھی انہوں نے علم کے لیے وہ تکلیف برداشت کی وہ آرام ترک کر کے انہوں نے وہ کوششیں جاری رکھی جو تمام علوم کو حاصل کرنے میں جو مولیمین کو جو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ آپ نے بھی اٹھائی سبحان اللہ سبحان اللہ بہرکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ملی زمین پر اس بھی بھیجا تھا کہ اس دور میں اس پور آشوب دور میں اور یہ خطہ جو محیبگار کی طرح تھا یعنی یہاں پر نہ اسلام کی اشاعت ہوئی تھی نہ تبلیغ اسلام ہوا تھا نہ کسی کسی کی کوئی اسلامی فروغ ہوا تھا اور بلکل ادھیرہ تھا ایسی خطے میں جس خطے میں برہمنوں کا راج تھا اور غلط غلط رسوم پر لوگ کام کیا کرتے تھے سرکار بغدور صلی اللہ علیہ وسلم دھاکیس میں نے صلی اللہ لے آئے اور انہوں نے اپنے علم سے اپنے تقوی سے اپنے اخلاق سے اپنے محبت سے اور لوگوں میں اپنی رواداری سے ہر طرح سے لوگوں کو مطلب فرمائی اسلام قبول مالا کیا اور تبلیغ اسلام اشاعت اسلام کیا اللہ تبارک و تعالی ہم انکیمیشن پر چلنے کی توفیق رفیقتہ فرمائے اور ان سے محبت کرنے کا صلی اللہ تعالیٰ فرمائے اشرف زمانہ زمانہ مدکنما ترخائے بستراز اشرف نہنگ دریہ دریہ بسیر نظارت اشرف اللہ اشرف اللہ اشرف اللہ محترم ناظرین یہ تھے پیر طریقت رہبر راہ شریعت اللہ مولانا سیداری فشرف اشرفی من جلانی جانشین حضور اسران والاولیاء اب حقصت ہوتے ہیں اس توقع کے ساتھ کہ آپ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت خیال لکھیں گے اسلام علیکم جو مولانا س medically مولانا س مشارم موسیقی